اور جب وہ کھانا کھا چکے ییسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں خداون تو جانتا ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو میرے بھیڑے چرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے ہاں خداون تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر ییسو نے تیسری بار اس سے کہا شمون یوہنہ کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس سبب سے پترس دلگیر ہوا کیونکہ ییسو نے تیسری بار اس سے پوچھا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے پس اس نے ییسو سے کہا خدا بھر تو تو سب جانتا ہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے کیا تو میری بھیڑے چلو میں تجھ سے سچ کہتا کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر بانتا تھا مگر جب تو گوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لنبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر بان دے گا اور جہاں تو نہ جائے گا وہاں تجھے لے جائے گا ان باتوں سے یہسو نے اشارہ کر دیا کہ پترس کو کس طرح کی موت آئے گی اور وہ خدا کا جلال ظاہر کرے گا جب یہسو نے اس سے کہا پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا میرے پیچھے ہونے جس سے یہسو محبت کرتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت یہسو کے سینے کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ خدا بند تیرا پکڑوانے والا کون ہے جب پترس نے اسے دیکھا تو یہسو سے پوچھا خدا بند اس کا حال کیا ہوگا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا تو میرے پیچھے ہو لے پس یہسو کے شاگردوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن یہسو نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں تو یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جس نے ان باتوں کی گواہی دی اور جس نے ان کو لکھا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو یہسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی موسیقی موسیقی